موسیقی شرعی مسائل کے سلسلے میں امت مسلمہ کی رہنمائی انتہائی اہم ضرورت ہے چنانچہ اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خادم القرآن و عامر البساجد مولانا غلام محمد وستانوی نے سن دوہزار ساتھ میں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل قوا میں شعبہ افتا کی بنیاد ڈالی اس شعبے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بانیہ جامعہ نے اس کی باگڈور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں سوپی جو قاضی مجاہد الاسلام رحمت اللہ علیہ جیسی مقتدر شخصیت کا تربیت یافتہ ہے مفتی محمد جعفر رحمانی نے اس شعبے کی تہذیب و ترتیب میں کوئی دقیقہ فرق ازاشت نہ کیا نادی میں جامعہ مولانا حضیفہ وستانوی نے اس کی ترتیب نو میں خاص دلچسپی دکھائی اور ہر قسم کی جدید سہولیات بہم پہنچائی ایک شاندار کتب خانہ سمارٹ بورڈ سے مزین بہترین کلاس روم اور قابل اساتذہ کی ٹیم اس شعبے نے صرف اپنے طلبہ ہی کی رہنمائین نہیں کی بلکہ مسائل جدیدہ پر ہزاروں فتاوے صادر کیے اب تک یہاں سے گیارہ سو ترسک فتاوے ضرورت مندوں کی رہنمائی کر چکے ہیں ان کی تدوین کا کام جاری ہے جسے فتاوہ شادو العلوم کے نام سے شائع کیا جائے گا تیرہ جلدوں اور زائد اس چار ہزار صفات پر مشتمل اہم مسائل جن میں ابتلاعام ہے کہ موضوع پر کتابیں ترتیب دی جا چکی ہیں جو ملک کی سیکلوں مساجد میں پڑھی جاتی ہیں آج اس شعبے نے اپنے قیام کے پندرہ برس مکمل کر لیے ہیں اس دوران شعبہ افتا سے ایک سو چھپن مفتیان کرام فارغ ہو کر ملک پھر میں امت کی رہنمائی کا کام انجام دے رہے ہیں امسال نو مفتیان نے سند فراغت حاصل کی چونکہ علماء اسلام اور مفتیان کرام کی یہ ذمہ داری ہیں کہ مسلمانوں کی ہر میدان میں عقائد عبادات معاشرت معاملات میں دینی اور شرعی رہنمائی کریں اسی کے پیش نظر سن دو ہزار ساتھ میں حضرت ریسول جامعہ دامت برکاتہم نے جامعہ اسلامیہ اشاعت المکل قواہ میں داری افتا کو قائم فرمایا الحمدللہ جامعہ کے داری افتا سے ایک سو چھپن مفتیان کرام فارغ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ داری افتا میں تصنیف و تعلیف اور تحقیق کا بھی کام ہوتا رہتا ہے رئیس جامعہ نے تمام فارغین کو امثال جمع کر کے ان کی کارگزاریاں سنیں اور ان کی اتمنان بخش کارکردگی پر باری تعلق کا شکر ادا کیا ان کی مزید رہنمائی کا نظم کیا ان مفتیان کرام نے اپنی کارکردگی بیان کی کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد شعب افتاد بھارگ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے معاشرے میں اپنے سماز میں اپنے گاؤں میں اپنے ملک میں کیا خدمت انجام دیا آج اقین جانے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کو سن کر محبہ حیران ہو گئے کہ دارے کی فضل اللہ یو دی میں یہاں کہ ان بچوں نے تو کام کیا وہ ایسا کام ہے کہ بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس جامعہ کی خدمات اندر اللہ مقبول اس شعبے کی فعالیت کو دیکھتے ہوئے اول انڈیا مسلم پسنر اللہ بورڈ نے اپنا در القضاء جامعہ کے آہتے میں شروع کیا ہے اس کا آغاز گزشتہ برس اکابر علماء کی موجودگی میں مولانا خالد صحف اللہ رحمانی کی دعاوں سے کیا گیا جو آج الحمدللہ علاقے کا اہمدار القضاء بن چکا ہے ریپورٹ ٹیم الوستانوی جو آج